بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد و آل محمد اسلام علیکم تمام دیکھنے والے خوش رہیں آمین آج میں بنا رہی ہوں چار قسم کی شیپ کے سموسے جو بہت انٹرسٹنگ ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کریں میں بنا رہی ہوں سٹیپ چکن سموسا پٹاٹو وانٹون سٹف کرنگ سموسا اور پٹاٹو ٹافی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویورز ٹو اینڈ ہاف کپ میں نے میدہ لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے نمکہ لیا ہے ٹو ٹی بل سپون میں نے آئی لیا ہے اور میں پانی لے کے اس کو گون لوں گی ویورز پانی میں نے ضرورت کے مطابق لے لیا ہے اب میں اس کا ٹائٹ ڈو بناوں گی تابع سکتے ہیں جو روز رہی ہو میں آپ رب سے Tfully پٹا ہیے میرے nedے آپ پٹا ٹی بشک ویورز میں نے سخت سا آٹا گون لیا ہے اب میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی کچن ٹاول کے ساتھ کور اپ کر کے میں نے پین میں ٹو ٹیبل سپون گھیلے لیا ہے اور اس کے اندر میں میڈیم سائز کی پیاز ایٹ کر دوں گی اور اس کو میں ہلکے سے فرائی کروں گی اب میں نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون لیسن ادھر کا پیسٹ شامل کر دیا ہے اس کو بھی میں فرائی کر لوں گی اب میں نے ون فیفٹی گریم بون لیس چکل لے لیا ہے چکل کو میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اس کو بھی میں فرائی کروں گی ویورز چکل ہمارا اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب میں نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی مرچ اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ایٹ کر دیا ہے اور ان مثالوں کو میں اچھی طرح سے بھون لوں گی ویورز اب میں نے اس کے اندر تین عدد سبس مرچیں شامل کر دی ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں سبس دھنیاں شامل کر دوں گی اب میں نے اس کے اندر ون ٹی سپون پانی ایٹ کر دیا ہے تاکہ ہمارے مسالے جلے نہ اب میں نے اس میں ون کپ وائیڈ میش پٹاٹو ایٹ کر دی ہیں اور میں ان ساری چیزوں کو اچھے سے کمبائن کر لوں گی اور ویورز ہماری سٹیپ چکن سموسا کی سٹفنگ تیار ہے ویورز میرے پاس دو کپ ابلے ہوئے آلو ہیں میں نے ان کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے اب میں اس کے اندر تھوڑی سی پیاس ہرا دھنیا ہری مرچیں ویورز اب میں نے اس کے اندر ون فوٹ ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون گرم سالہ ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے زیرا ایٹ کر دیا ہے آپ سپائسز اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ ڈال سکتے ہیں اور ان کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی ویورز اب میرے پاس ایک کپ ابلیو میں آلو ہیں اس کے اندر میں نے ٹو ٹی سپون کٹے ہوئے پیاس شامل کر دیا ہیں ٹو ٹی سپون ہی میں نے ہری مرچیں اور ہرا دھنیا شامل کر دیا ہے ٹو ٹی سپون میں نے بیسن شامل کر دیا ہے ٹو ٹی سپون ہی میں نے سوجی شامل کر دی ہے سوجی اور میدہ دونوں سفٹڈ ہونے چاہیے اور ہرا میں نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر اور وان فورتھ میں نے نمک اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور سب کو میں اچھے طرح سے مکس کر رہوں گی یہ مکسچر بھی ہمارا ریڈی ہے ویورز میں نے ایک پیڑا لے کے اس کو بیل لیا ہے اور اس کو ہم میں چاروں طرف سے ٹرم کر دوں گی ایک سکوئر کی شیپ دے دوں گی اب میں نے اس کے سینٹر میں مکسچر رکھ دیا ہے اور جیسے سموسے کی شیپ بنتی ہے میں اس کو وہ شیپ دے دوں گی اس طرح سے دیکھیں سائڈوں سے میں پریس کر لوں گی یہ ایک سموسے کی شیپ آگئی ہے اور اب میں نے اس کے کناروں کو آپس میں جوائن کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ جوائن کر دیں اور ہمارے پٹاٹو وانٹن تیار ہے اب ویورز میں نے ایک اور سکوئر تیار کر لیا ہے اب میں نے اس کے ہاف سے یہاں سے ہی لائنیں گھینچنی ہے یہ دیکھیں کٹس دکانے آپ نے یہ تقریباً میں نے آٹھ یا نو کٹس دکائے ہیں اب یہاں پہ میں نے یہ مکسچر رکھ دیا ہے آپ دھیان سے دیکھیں اور اس کو تھوڑا سا فولڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے آپ پریس کر لیں اور نیچے سے میں نے کراس کر لینے ہیں یہ سارے یہ دیکھیں کراس ہو گئے ہیں اب یہ پٹیاں میں ان کے اوپر لے آؤں گی اس طرح سے تو یہ دیکھیں ہمارا سٹریپ چکن سموسہ بن کے ریڈی ہے ویورز اب میں نے یہ پیڑا بھی بیل لیا ہے اور ویورز آپ نے بہت باریک پیڑا بیل لیا ہے اب میں نے اس کے سینٹر میں تین کٹس دکھا دیئے برابر کے یہ دیکھیں اور یہ میں نے جو مکسچر ہے اس کے درمیان والی لائن کے اوپر رکھ دیا ہے اب ادھر سے میں نے فولڈ کیا ہے اب میں دوسری طرف سے فولڈ کروں گی یہ دیکھیں تھوڑا سا ایکسٹر ہے آپ کٹ دیں اس کو اور یہ اس کے اوپر رکھ دیں فولڈ کر دیں اس کی سائٹس کو آپ پریس کر لیں اور جو ایکسٹر ہے اس کو آپ کٹ کر دیں اور اب آپ اس کو ٹویسٹ کر دیں تو یہ ایک ٹوفی کی شیپ بن لی ہے ہمارا پٹاٹو ٹوفی بن کے ریڈی ہے یہ دیکھیں ویورز اب میں نے ایک پیڑا لے لی ہے اس کو میں نے باریک پیل لی ہے اور اس کے میں نے کونے پہ یہ مکسچر رکھ دی ہے اور تھوڑا سا میں نے مکسچر کو اندر کی طرف فولڈ کر دی ہے اب میں نے یہاں پہ کٹس لگانے ہیں آپ نے کنارے تک نہیں لے کے جانے کنارہ آپ نے چھوڑ دینا ہے اب یہ ایکسٹرہ جو سائٹس ہیں ان کو آپ نے کٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب آپ نے مکسچر والا حصہ پکڑنا ہے اور اس کو اوپر تک لیانا ہے پورا فولڈ کر دینا ہے اور اب آپ نے اس کے جو کنارے ہیں یہاں پہ اس میں جوڑ دینا ہے ہمارا سٹرف ٹرنک سموسہ بن کے ریڈی ہے اب ویورز میں آپ کو سٹرف ٹرنک سموسہ بنانے کا دوسرا طریقہ بتا رہی ہوں میں نے کونے میں ایسی یہ مکسچر رکھ لی ہے اور اس کے میں نے یہاں پہ کٹس لگا لینے ہیں ایکسٹرہ کو میں نے کٹ لیا ہے مکسچر فولڈ کرنے کے بعد میں نے یہ کٹس لگانے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے کٹس لگا لیے اور نیچے سے میں نے پٹیاں آپس میں جوڑنی نہیں ہے بس اس کو میں نے پورا فولڈ کر دینا ہے اور یہ بھی ایک ہمارا سٹرف ٹرنک سموسہ بن کے ریڈی ہے اب میں نے ووک میں گھیلے لیا ہے اور اب میں ان کو فرائی کر لوں گی ویورز آپ نے ان کو میڈیم فریم پر فرائی کرنا ہے موسیقی 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 تیار ہیں مختلف شیپس میں کتنے پیارے لگتے ہیں سموسا سیمپل بھی بنتا ہے مگر آپ اپنے مہمانوں کے لیے ایسے بنائیں گے تو یہ ان کو ایکٹریکٹ کریں گے یہ آپ فریز بھی کر سکتے ہیں ٹائم کنزیومنگ تو ہے مگر خوبصورت لگتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز مجھے سبسکرائب کریں اور لائک کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی